یہ کہانی ہے پنجاب کے ایک دبانگ پولیس انسپیکٹر کرامت علی بھٹی کی جو 1972 میں ایک عام سپاہی کے طور پر محکمہ پولیس میں بھرتی ہوئے اور دیکھتے ہی دیکھتے اپنی کارکردگی کے دم پر اس شخص کو نہ صرف انسپیکٹر کے عہدے پر فائز کیا گیا بلکہ ایک بار تو ان کے کارنامے پر خوش ہو کر وزیر علی شہباز شریف نے انہیں ڈی ایس پی کے عہدے پر پرموٹ کرنے کا اعلان بھی کیا تھا انسپیکٹر کرامت علی بھٹی تحصیل کاموں کی زلہ گجرہ والا کے رہنے والے تھے ان کا تعلق ایک زمیدار گھرانے سے تھا اور یہ اپنے والدین کے اکلوتے بیٹے تھے پنجاب پولیس میں بطور سپاہی بھرتی ہونے والے کرامت علی بھٹی کی پوسٹنگ جب لاہور میں ہوئی تو جلد ہی اپنی فہم و فراست اور کارکردگی کی بنیاد پر محکمہ پولیس کے افسران کی نظر میں انہوں نے اپنا ایک نمائع مقام بنا لیا کرامت علی بھٹی لاہور کے علاوہ جس بھی تھانے میں تائنات ہوئے وہاں کے پولیس افسران ان کی تعریف کیے بنا نہ رہ سکے اس دبان پولیس افسر نے پنجاب کے بہت سے زلہ میں تائناتی کے دوران بہت سے کارنامے بھی انجام دیئے نائنٹین ایٹی فائیب میں کرامت علی بھٹی کو حقیقی شہرت تب ملی جب ایک انتہائی خطرناک ڈاؤن نوری گاچہ کے خلاف انہوں نے کریک ڈاؤن کیا نوری گاچہ اس دور کا ایک بہت بڑا بدماش تھا جو زلہ شخپرا کے ایک گاؤں فیض پر خرد کا رہنے والا تھا نوری گاچہ قتل اقدام قتل بھتہ خوری اور اغواب رائے تاوان جیسی خطرناک مجرمانہ کاروائیوں میں ملوث تھا اور نہ صرف نوری بلکہ اس کے خاندان کے کئی افراد بھی اس کے ساتھ ان جرائم میں ملوث تھے نوری گاچہ نے اشتہاری ہونے کے بعد زیادہ تر وقت اپنے گھر پر ہی گزارا اس کے علاقے کے لوگوں کو اس کے ٹھکانے کا پتہ ہوتا تھا لیکن کیونکہ یہ بڑا ظالم اور درندہ صفت انسان تھا اس لیے علاقے کے لوگ پولیس کو اس کی مخبری کرنے سے ڈرتے تھے اور اگر وہ مخبری کر بھی دیتے تب بھی شہوپورا پولیس میں اتنی جررت نہ تھی کہ وہ اس درندہ صفت بدماش کو گرفتار کرتی یا اس کے خلاف کوئی آپریشن کر پاتی کیونکہ اس سے پہلے جب کبھی بھی پولیس نے اسے گرفتار کرنے کی کوشش کی تو نوری گاچہ نے جواباً اس قدر سخت وار کیا کہ پولیس کو مجبوراً پیچھے ہٹنا پڑا یہ سترہ دسمبر انیس سو پچاسی کا واقعہ ہے جب اس وقت کہ ڈی ایس پی اکرام اللہ نیازی کو نوری گاچہ کے بارے میں ایک خفیہ اطلاع ملی لیڈ ملتے ہی نوری گاچہ کو گرفتار کرنے کے لیے ڈی ایس پی اکرام اللہ خان نیازی اور ڈی ایس پی رئیس احمد خان سمیت کئی پولیس افسران کی ایک ٹیم تشکیل دی گئی اس ٹیم میں کرامت علی بھٹی بھی شامل تھے جو کہ ان دنوں اے ایس آئی ہوا کرتے تھے پولیس کی یہ ٹیم فیض پر خرد پہنچی اور انہوں نے نوری گاچہ کے گھر کو گھیرے میں لے لیا اور اعلان کیا کہ وہ بینہ کسی مضاہمت کے اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کر دے مگر نوری گاچہ اپنے سنگین جرائم کی حقیقت سے بخوبی واقف تھا اور وہ یہ بات اچھی طرح جانتا تھا کہ اگر اس نے خود کو پولیس کے حوالے کیا تو وہ اسے کبھی بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے لہٰذا نوری نے سرنڈر کرنے کی بجائے مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا کہا جاتا ہے کہ نوری گاچہ کے پاس وافر مقدار میں گولیوں کے ساتھ صرف ایک ہی ایکے فوٹی سیون رائفل تھی نوری نے واحد اسی کلاشنکوف کے سہارے پوری رات نہ صرف مقابلہ کیا بلکہ پولیس کو شدید مشکل میں ڈالے رکھا نوری گاچہ اپنے گھر کے اندر سے چھپ کر نشانہ بانتا اور پولیس والوں پر فائر کھول دیتا پولیس کے جوان نوری گاچہ کی فائرنگ کے نتیجے میں دھڑا دھڑ شہید ہو رہے تھے اور صورتحال کابو سے باہر ہوتی جا رہی تھی شدید فائرنگ کے نتیجے میں ڈی ایس پی اکرام اللہ خان نیازی ڈی ایس پی رئیس احمد خان اور ایسے چو تھانہ انارکلی ادریس احمد سمیت بہت سے پولیس اہلکار شہید جبکہ تقریباً سو سے زائد پولیس افسران اور اہلکار زخمی بھی ہو چکے تھے اس خونی مقابلے سے اس بات کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ نوری گاچہ کس قدر خطرناک اور درندہ صفت بدماشت تھا جس نے اکیلے ایک ہی رات میں پوری پولیس ٹیم کو ناکوں چنے چبوا ڈالے تھے کئی افسران کی قربانیوں کے بعد پولیس کے لیے یہ مقابلہ ڈو اینڈ ڈائی کی صورت اختیار کر چکا تھا ساری رات دونوں جانب سے گولیوں کا تبادلہ ہوتا رہا لیکن پھر جیسے ہی طلوع فجر ہوئی اے ایس ای کرامت علی بھٹی بڑی دلیری کے ساتھ نوری گاچہ کی گولیوں سے بچتے بچاتے اس کے گھر کی چھت پر چڑھنے میں کامیاب ہو گئے کرامت علی بھٹی نے چھت پر چڑھتے ہی اس کمرے میں سوراک کیا جہاں پر نوری گاچہ چھپا بیٹھا تھا اور پھر کمرے میں کیے گئے سوراک کے ذریعے کرامت علی بھٹی نے شدید قسم کی فائرنگ شروع کر دی جس کے نتیجے میں نوری گاچہ موقع پر ہی ہلاک ہو گیا اس ایکشن کے دوران نوری گاچہ کی جوابی فائرنگ کے نتیجے میں کرامت علی بھٹی خود بھی زخمی ہوئے تھے پنجاب پولیس نے ان کی جررت اور بہادری کو دیکھتے ہوئے انہیں ایس ای کے عہدے سے پرموٹ کر کے سب انسپیکٹر کے عہدے پر فائز کر دیا انیس سن نوے کی دہائی میں لاہور سمیت دیگر کئی ظلامیں آٹھ سے دس بدماشوں پر مشتمل ایک گینگ مسلسل خوف اور دہشت کی علامت بنا ہوا تھا اس گینگ میں بھولا سنیارا ہمایوں گجر ناجی بٹ سنا گجر اور کالی گجر جیسے اشتہاری شامل تھے یہ تمام بدماش ناصر پنجاب پولیس کو انتہائی مطلوب تھے بلکہ انہیں زندہ یا مردہ گرفتار کرنے پر حکومت پنجاب کی جانب سے ان کے سروں پر بھاری انام کی رقم بھی رکھی گئی تھی تب ہی ان اشتہاری مجرمان کو پکڑنے کے لیے پولیس کی ایک سپیشل ٹیم تشکیل دی گئی سب انسپیکٹر کرامت علی بھٹی جو اب تک کئی کامیاب پولیس مقابلوں کا حصہ رہنے کی وجہ سے انسپیکٹر کے عہدے پر پہنچ چکے تھے لہذا ان کے تجربے کو مد نظر رکھتے ہوئے پولیس کی اس سپیشل ٹیم میں ان کا نام سر فہرست رکھا گیا انسپیکٹر کرامت علی بھٹی کے علاوہ اس سپیشل ٹیم میں مشہور زمانہ انسپیکٹر نویز سعید گجر آف جہلم اور دیگر کئی افسران بھی شامل تھے انسپیکٹر کرامت علی بھٹی نے اپنی ٹیم کے ہمراہ سان نائنٹین نائنٹی ایٹ میں لاہور کے ہی ایک چوک میں ہمائیوں گجر اور ناجی بٹ کو ایک پولیس مقابلے میں موت کی عبدی نیند سلا دیا اسی طرح کے دیگر کئی پولیس مقابلوں میں لاہور کے بدنامے زمانہ بدماشوں ہنیف بابا کالی گجر شفیق بابا اور سانہ گجر کو بھی یکے بعد دیگرے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا پنجاب کی اس انکاؤنٹر سپیشلس ٹیم نے ان تمام ٹاپ ٹین گینگسٹر کا خاتمہ کر دیا تھا اور ان تمام کاروائیوں کے بعد انسپیکٹر کرامت علی بھٹی پنجاب بھر میں مقبول ہو چکے تھے یہ وہ ٹائم تھا جب لاہور سمیت پنجاب کے دیگر ازلا کے تمام طاقتور اور جرائم پیشہ لوگ انسپیکٹر کرامت علی بھٹی کا نام سن کر ہی کانپ جاتے تھے کرامت علی بھٹی نے اپنی سرویس کے دوران ٹوٹل 103 پولیس مقابلے کیے جن میں انہوں نے بہت سارے جرائم پیشہ افراد، نامور بدماشوں اور خطرناک قسم کے اشتہاریوں کو موت کی حقیقت سے روشناس کروایا یہی نہیں بلکہ بدنامے زمانہ بدماش تاہر سندو جو کہ جگہ ٹیکس لینے کے حوالے سے کافی مقبول ہو چکا تھا انسپیکٹر کرامت علی بھٹی نے اسے اور اس کے کئی ساتھیوں کو بھی موت کے گھاٹ اتارا تھا ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ انسپیکٹر کرامت علی بھٹی کا ایک ایسے خطرناک گروپ کے ساتھ پولیس مقابلہ ہوا جو پورے زلہ کی پولیس کو انتہائی مطلوب تھا یہ خطرناک گروپ گن پوائنٹ پر لوگوں سے گاڑیاں چھینتا اور مضاہمت کرنے پر کسی کو بھی انتہائی بے دردی سے قتل کر دیتا تھا لہٰذا یہ کیس جب کرامت علی بھٹی کو سوپا گیا تو انہوں نے بڑے کم عرصے میں اس پوری گینگ کا صفایہ کر دیا نہ صرف یہ بلکہ اس دبانگ انسپیکٹر نے کالا دم تنظیموں کے خلاف بھی کئی آپریشنز میں حصہ لیا بلکہ ایک آپریشن میں تو انہوں نے کالا دم تنظیم کی ایک سربراہ کو بھی حلا کر دیا تھا محکمہ پولیس کی جانب سے جب بھی کسی مشکل آپریشن کو انجام دینے کے لیے ٹی میں تشکیل دی جاتی تو افسران میں انسپیکٹر کرامت علی بھٹی کا نام سب سے پہلے تجویز کیا جاتا لاہور کے بدنا میں زمانہ ڈاؤن تاہر پرنس کو بھی کرامت علی بھٹی نے ہی پہلی بار گرفتار کر کے جیل میں پہنچایا تھا تاہم اثر و رسوق کی وجہ سے بعد میں تاہر پرنس کو عدالت کی طرف سے بری کر دیا گیا تھا اس کے علاوہ آپریشن کلین اپ داتا دربار بھی انسپیکٹر کرامت علی بھٹی نے ہی بڑی کامیابی سے نبھایا تھا اپنی سروس کے دوران لاہور کے ایک تھانہ میں کرامت علی بھٹی نے ایک ایسے گروہ کو بھی گرفتار کیا جس نے لاہور پولیس کو چکرا کر رکھا ہوا تھا یہ گروہ خود کو ارکان اسمبلی ظاہر کر کے پولیس ملازمین کے تبادلے کروایا کرتا تھا اس گروہ کا سربراہ آصف علیہ وسلم خود کو بہت بڑا سیاستدان اور ایمنے ظاہر کرتا تھا اور پولیس افسران کو فون کر کے ملازموں کے تبادلے کروایا کرتا تھا اپنی نوصربازی کے ساتھ یہ جن پولیس ملازمین کے تبادلے کرواتا ان سے ان تبادلوں کے عوض بھاری رقم وصول کیا کرتا تھا شک ہونے پر محکمہ پولیس نے جب اس شخص کی جانچ پڑتال کی تو آصف علیہ وسلم کا یہ فراد کھل کر سامنے آ گیا جس پر محکمہ پولیس نے اس پر کئی مقدمات درج کیے اور اس کی تفتیش کی ذمہ داری انسپیکٹر کرامت علی بھٹی کو سوپی گئی جنہوں نے دن رات کی محنت اور کوشش کے بعد آصف علیہ وسلم سے تمام خفیہ معلومات نکلوا کر اس کے مزید دو ساتھیوں کو بھی گرفتار کر لیا دوران تفتیش ان ملزموں نے بیس سے زائد اہلکاروں کے تبادلے اور تائیناتیوں کے بارے میں انکشاف کیا اور اس کے عوض بھاری رقم وصول کرنے کا بھی اطراف کر لیا اس وقت کے سی سی پیوں نے اس گروپ کی گرفتاری اور تفتیش کے دوران کامیابی سے تمام خفیہ راز اگلوانے کے عوض انسپیکٹر کرامت علی بھٹی اور اس وقت کے ایس پی کو نقد انعام اور تعریفی سیلٹیفیکیٹ سے بھی نوازا کرامت علی بھٹی کی ذات کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ وہ جس کسی تھانے میں بھی تائینات ہوئے انہوں نے اس علاقے کے چھٹے ہوئے کریمنلز کو ان کے منطقی انجام تک ضرور پہنچایا اس کے علاوہ انسپیکٹر کرامت علی بھٹی نے سی آئی آفیسر کے طور پر بھی لاہور کے کئی تھانوں میں فرائض سر انجام دیئے انہوں نے ملکی سطح پر اس وقت شہرت پائی جب ڈی سی آفیس میں لگی ہوئی آگ میں کود کر انسپیکٹر کرامت علی بھٹی نے کومی پرچم کو جلنے سے بچایا اس نہ ڈر اور بے باگ شخص نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر یہ ایسا کارنامہ سر انجام دیا تھا کہ ملکی اور قومی سطح پر انہیں ہیرو کے طور پر پہچانا جانے لگا اس واقعے کے بعد نہ صرف کئی اخبارات میں ان کے خصوصی انٹرویوز چھپے بلکہ انہیں پی ٹی وی کے سب سے مشہور پروگرام نلام گھر جسے کہ تاریخ عزیز ہوسٹ کیا کرتے تھے میں بھی مدو کیا گیا جبکہ اس وقت کے وزیر علی پنجاب میاں شہباز شریف نے تو ان کے اس کارنامے پر انہیں ڈی ایس پی کے عہدے پر ترقی دینے کا اعلان تک کر دیا تھا جس کے بعد انسپیکٹر کرامت علی بھٹی کچھ عرصہ کے لیے سی ای ڈی ڈی پارٹمنٹ کے ڈی ایس پی بھی تائنات رہے انسپیکٹر کرامت علی بھٹی سن دوہزار تیرہ میں ریٹائر ہوئے اور اپنے ریٹائرمنٹ کے تقریباً چار سال بعد سن دوہزار اٹھرہ میں وفات پا گئے لیکن انسپیکٹر کرامت علی بھٹی کو آج بھی پنجاب پولیس کا فخر مانا جاتا ہے اس جرتمند اور بہادر شخص کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آپ کی جانب سے ایک لائک اور کومنٹ تو ضرور بنتا ہے آئی ہوپ کہ آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی سو پلیس ایسے ہی انفارمیٹیو کانٹینٹ کے لیے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور انفوزیہ چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل آئیکون کو بھی پریس کر دیں پھر ملیں گے ایک اور انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ اللہ حافظ